موسیقی تنبو ٹینٹ ہونے چاہیے کو کھانا پینا ہونے چاہیے آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں میں اکیلے ہی کارکن ہوں اکیلے ہی لیڈر ہوں اکیلے ہی اپنی پارٹی کا سطور اس کا مضل ہے سارا کچھ میں خود ہی ہوں اوہ لے کر چلے مال لیتے ہیں لیکن درنے کا مقصد کیا ہے کیوں درنہ دیا ہوئے آپ نے میں نے درنہ دیا ہوئے قومی حکومت بنانے کے لیے جب تک قومی حکومت نہیں بنتی میرا اس فیضا بات کے پول پر درنہ جو ہے نا وہ جاہی رہے گا دیکھیں بادشاہو آپ یہ درنہ ختم کریں اگر آپ نے قومی حکومت بنانی ہے تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہیں جو اسرو رسوخ رکھتے ہیں ان سے جا کے مذاکرات کرتے ہیں انہی لوگوں کے پاس چلنے کے خاتم سان رزوی کی بات مانی تھی نہیں نہیں یہ مختلف لوگ ہیں یہ زیادہ پاورفل لوگ ہیں آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اٹھیں بسم اللہ جو جنے آپ کی بات ہے آئیں آپ کی نشانی رہنے چاہیے آئیں 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 چلو جلو اچھو جلو جانتے ہیں اچھو جل صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ آج آپ نے ہماری درخواست پر درنا تو ختم کر دیا ہے اور قومی حکومتیں خانی درنے سے بنتے ہیں اچھے اچھے بات لوگوں سے ملنے سے اور ان کو مجبور کرنے سے بنتی ہیں آج آپ کو ایک بڑے اہم بندے کے پاس لے کے آئیں بات کریں آپ ان سے بلکل 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 بہت شکریہ طبیعت کیسی ہے بہت بہت خوشی ہوئی ہے لمبا سفر کر کے آئے اور جو تھکے ہوئے مجھے پتا ہے آپ میں گیا ہوا تھا عمرے پہ گیا ہوا تھا اس کے بعد کل مردان گیا ہوا تھا مجھے دوستوں نے پارٹیوار نے کہا کہ قومی حکومت کی بات کریں آپ بتائیں یہ کوئی قومی حکومت بنتی نظر نہیں آرہی نہ کوئی طریقہ کار ہے قومی حکومت بنانے کا اسیملیاں تحلیل کر دیں گے تو پھر کیسے قومی حکومت بنائیں گے وہ جو بنانے والے ہوتے ہیں تو طریقہ کار ہے پاکستان میں لیکن وہ طریقہ کار پاکستان کو ابھی اس وقت سوٹ نہیں کرتا اور وہ بنانے والے جن کی بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے بنانی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں جمہوریت کو چلاو لیکن ساتھ ساتھ کلینزنگ بھی کر دے جاؤں لیکن انہوں نے مجھے کی بات کیا ہے تو سفائی تو اتصاب کے بہر دنی نہ ہونا ہے وہ ہی میں نے کہا ساتھ ساتھ اتصاب ہوتا رہے گا یہ دو باتیں میں نے بھی آپ سے کرنی تھی ایک تو یہ کہ ہمارے وزیر آدم صاحب آئے ہیں نہیں نہیں انہوں نے بھی یہ بات کر دی جو آپ کر رہے ہیں قومی حکومت تیکنو کریٹ جو ہکومت کر دی پھر ہمارے وزیر آدم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ تیکنو کریٹ حکومت آ رہی ہے تو میں نے پوچھا ان سے یہ میں نے کہا کوئی طریقہ آپ کو مجھے علم میں نہیں آگے پچیس تیس سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں اسیمبلی میں کوئی آپ کو خفیہ راستہ پتہ تو بتائیں تو کہنے لگے جی کہ ہم نے یہ اس لیے کہا ہے کہ فاہیں بہت پھیلی ہوئی نہیں تو پریمٹ کرنے کے لیے کہ پہلی کہہ دو کہا کہ نہ ہو تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی قومی حکومت بنا لی جائے کہ طریقہ کار جو ہے وہ ایک ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو آئے گی یہ بوری حکومت جب یہ سامنیاں اپنی مدد پوری کریں گی اور وہ بوری حکومت چلیں گے دوسرا طریقہ پاکستان میں جو چلتا رہا ہے جس کے اندر شورا بھی بنتی رہی ہے مزید شورا بھی بنی جس کے اندر اور بھی طریقے نکالے گئے جس میں کہ چیف اگزیکٹیو کا نام دے دیا گیا تو وہ جب آپ انٹروینشن ہوتی ہے بھی باہر سے تو پھر آپ کو ایک ایسی حکومت بنا سکتے ہیں جو کہ مطلب کہہ دیں ٹیکنو کریٹ کی حکومت ہے یا قومی حکومت ہے یا کوئی اور حکومت ہے لیکن جو باجوہ صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو جمہوریت کا عمی ہوں باجوہ صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے بلکہ کوئی میں خیال میں تین ساڑھے تین گھنٹے کی ہمارے قومی اسیملی کی ڈیفینس کمیٹی اور ڈیفینس کمیٹی کی یہ جو دورہ کیا پچھلے دنوں انہوں نے پچھلے دنوں دورہ کیا نا انہوں نے کہا میری تین خواہشات ایک نمبر وان یہ کہ میں بروقت ریٹیر ہو جاؤں اور نمبر ٹو انہوں نے کہا یہ کہ میں ریٹیر ہونے کے بعد ایسے پاکستان میں رہوں کہ جہاں میں کھلا پر سکتا ہے صحیح یعنی جہاں پر یہ امان اور سلامتی ہو جائے جگردی نہ ہو اور تیسرا انہوں نے کہا کہ میں ڈیموکریٹ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے اس مول کے اندر چلتی رہتے ہیں میرا خیال ہے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے تویسف یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ جب ہم الیکٹ ہو جاتے ہیں کوئی ایم پی اے بن گیا کوئی ایم اے بن گیا تو پہلا کام یہ کر دیں کہ سارے گھر کے جتنی گھاڑیاں سب پر اپنی تختی لگاتے ہیں ایم اے کی چاہے وہ بیٹی کی ہے چاہے وہ بیوی کی ہے چاہے وہ بائی کی ہے ایک دی پڑھ کے دوسری لائے دینے ہیں ایم اے نے لگا دیا کہ ایم اے بن گیا پھر وہ جب اس گاڑی میں بیٹھ کے چلتا ہے پھر اس کو جب آپ پولیس والا روکتا ہے نا کہاں جی آو جی دخوا جی کاغذ دخوا جی یا چلا نا ایک اور سکی ایسے تو پولیس والا کوئی روکتنے کی جورت ہی نہیں کرتا سر اگر نہ کرے تو وہ اور بات ہے لیکن اگر روک لے تو اندر سے وہ جاتا ہے چلان بھی دیتا ہے لیکن اندر سے جو ایک آگ نکلتی ہے نا مجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ میں نے ایک ایم پی اے کو روک دیا پھر آپ وزیر بنتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا اور قانون سے پھر آپ وزیراعظم بنتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں تو اوپر ہوں تو سارے میرے نیچے ہیں یہ کلچر ہمارے ہاں پیدا ہوگی ہے مزہ بڑا ہاتا ہے میں بھی وزیراعظم براہ رہا ہوں کہ اٹر کے گاڑیاں آپ تو مزہ ہی اٹر کے لیتے رہے ہیں مارکی تو آپ نے کچھ کیا ہے ہمیں صاحب کاری میں بیٹھنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اٹر بجھاو ہاں اٹر ضروری ہے آپ نے ابھی بھی تو اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سمجھتے ہیں اور آپ اس کی فیور میں ہیں دیکھیں یہ حکومت پر اس کے دو طریقے ایک ایک حکومت یہ سمجھے کہ بھئی میرے بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں اور ابھی میں ارلی الیکشنز کروال ہوں تاکہ ایک اچھی مجورٹی لے کر آ جاؤں صحیح وہ حکومت کی اس وقت پوزیشن نہیں ہے یہ پچھلے جو حکومت آئیسولیٹ ہوگی ہے اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوتی جا رہی ہے پہلے الٹا تھا ہاں پہلے جو اپوزیشن تھی دھرنے کے دوران میں بتا رہا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ خود یہ حکومتی تعدی ہیں اور دیکھیں حکومت کے خلاف بات تھا یہ خلاف تو نہیں ہوئی نا یہ تو حقائق بتا رہا ہوں آپ پھر آپ لوگوں نے جب دھرنہ دے دی ہے چوہی صاحب آپ دھرنے کے ساتھ تھے کی نہیں تھے ہاں بے گل تھے اس دھرنے میں ایک جماعت جو تھی پارلیمنٹ کی وہ باہر تھی اور ایک تارو قادری صاحب تھے جو کہ پولیٹکس میں جماعت نہیں اسیمبلی میں نہیں تھی نہیں تھے صحیح باگی ساری جماعتیں حکومت کے ساتھ اب کیا ہو گیا ہے اب حکومت کے ساتھ تو اتادی ہمارے جیسے ہکہ دکھہ جو ہیں وہ کھڑے میں ہیں وہ بھی حصولوں پہ نال پڑھ رہے ہیں میں نے بھی وورٹ نہیں دیا نہیں دیا آپ تھے ہی نہیں فضل و رمان صاحب نے بھی وورٹ نہیں دیا اتادی ہے نہ دو ہی ایک اچھا خزہید آپ نے اس نے بھی نہیں دیا وہ بھی نہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے اس وقت حکومت نہیں سمجھ رہی کہ ہم ارلی الیکشن کرائیں وہ چاری ہے کہ ہمارے پر یہ جتنا یہ لبیگ یا رسول اللہ والوں نے ایک نیا تعمت لگا دی جے جے کہ ان کے امینے نے اس کی پٹھائی شروع ہو گی تھی اور یہ ہوا اور ہم نے یہ چوئیسا بکتا ہوا آپ کو تو پتہ ہے تو کتنی کوشش کی تھی کہ یہ نہ ہو اپریشن لیکن پھر بھی وہ اپریشن ہو گیا اس میں آپ خموش رہے آپ کا کردار کوئی نظر نہیں آیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑی گلتی سیاستی طور پر یہ تھی کہ اس وقت جب ہماری بات نہیں سنی گئی ہمیں چیئی دمستیفہ دے اس گلتی کو بھگتا اس طرح ہے کہ تین دفعہ بھی ہوا اور بڑی مشکل سے بچے اس میں سے تو دوسرا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے نا ارلی الیکشن کا وہ یہ ہے کہ جناب حکومت جو اپنی مجورٹی کھو دے لیکن آپ اپوزیشن تو ایک سائیڈ بھی ہوگی ہے چالیس پنتالیس لوگوں نے ووڈ بھی نہیں ڈالا پدا ہے نا آپ کو ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور جہاں وزیراعظم شہرکان عباسی نے ووٹ آف کانفرنس دیا دو سو بائس اور کہاں اس دفعہ ایک سو اٹھ سٹھتے اگر حکومت سمجھے کہ جناب ہماری جو مجورٹی ختم ہوگی ہے تو پھر وہ اسیملییں تحلیل کر دے کہ جی اب کوئی میری کیونکہ مجورٹی نہیں دی سمپل تو میں الیکشنز میں اچھا اجاز صاحب اگر کوئی اسمبلی میں ابھی کھڑا ہوگے کہا دے عباسی صاحب کو کیا اب اعتماد کا ووٹ لیں تو کیا وہ لے لیں گے اور اگر نہ لیں تو پھر کیا ہوگا اچھا یہ ابھی انہوں نے اٹھارویں ترمیم میں ختم کر دی اور بڑی گلتی کی میں سمجھتا ہوں اٹھارویں ترمیم جناب چویش صاحب گیا ہے نا یہ اٹھارویں ترمیم نے اس ملک کے آئین کے ساتھ جو خلوار کی ہے وہ میرا خیال میں کسی اور ترمیم نے نہیں کیا کیوں ہاں کہ آپ نے مرکز کو بالکل ایک محدود کر دی ہے ہاں اور وہ چیزیں صوبے میں دے دی ہیں جن کا صوبوں صوبوں کے اندر کپیسٹی نہیں صوبے صوبہ آری نہیں سکتے جی آپ میری ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں ہیلتھ دے لیں ہاں اچھا جی ایکسپلوزف کو دیکھ لیں ہاں سپورٹ دے دی اور چیزوں کو دیکھ لیں اب وہ گیا کرتے ہیں اب باہر سے کوئی آ رہا ہے بندہ ڈونر آ رہا ہے اس نے آپ کو ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں آپ کی مدد کرنی ہے تو وہ پہلے کراچی جائے گا سندھ سے بات کرے گا پھر بلوچستان سے کرے گا پھر پر پرنٹیر سے کرے گا پھر اس کے بعد وہ کلکت بلتستان جائے گا اور جب تک ساری جگہ پھرے گا وہ کہے گا چلو بہتر ہے واپس ہی چلے پہلے آگے مرکز میں بات ہو دی وہاں سے ہیلتھ کے بارے میں پولیسی بنتی تھی اب یہ ہے کہ اپنے اپنے ہیرو اپنے اپنے سیلیبس اور مرکز کا مرکزیت کا کوئی علم نہیں ہے وہ ختم ہوگی یہ دیکھیں جب ککڑ سنا تھا کہ جب بانگ دیتا ہے یہ صبح کے ڈیام دیتا ہے یہ تو بڑا فری ککڑ ہے اور یہ سیاسی ککڑ ہے یہ آلات دے کے مول دے کے بانگ دیتا ہے اور یہ آپ کو بتا ہے اس نے جتری بھی بانگیں دی ہیں ساری ساری جازالاق صاحب کے گفتگو کے دروان دی ہیں اور جازالاق صاحب نے بقیدہ یہاں پہ اپنا ایک پولٹی فارم بنایا ہے جس میں کم کم چار پانچ مرگیاں مرگے ہیں اور وہ بھی دیسی ہیں آج کال دیسی چیزیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں جازالاق صاحب ایسی لیے تو رکھے ہوئیں یہاں اپنا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جازالاق صاحب وہاں پہ تعدی بھی ہیں اور بڑا انہوں نے لوگوں سے پوچھے رہے عوام سے پوچھے رہے میاں نواز شریف صاحب کے مجھے کیوں نکالا تو آپ نے انہیں بتانے کی کوشش کیا گیا آپ کو کیوں نکالا دیکھیں جی یہ سوال تو وہ بھی پوچھ رہے ہیں اور کیوں پوچھ رہے ہیں اس قط ہونی کو علم ہوگا میں نے صرف یہ کہا تھا اور جب آخری ملاقات ہوئی میرے خواہد میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے کوئی افتہ پہلے ملاقات ہوئی میہ صاحب سے میہ صاحب سے تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے اپنا کیس جو ہے نا وہ پولٹیکل ہی نہیں لڑا لگل ہی نہیں لڑا صاحب لگل ہی نہیں لڑا اور پولٹیکل کیس جو ہے نا وہ کبھی کامیابی نہیں ہوتی اس کے اندر کہ آپ قانون کے ساتھ سیاست اگر لڑائیں گے تو قانون ہمیشہ آگی آئے گا اگر قانون کو قانونی طریقے سے لڑیں گے تو آپ کوئی اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں تو میں نے کہا اور دوسرا میں نے جو بات کی تھی ان سے کی یہ کانفرنٹیشن جو ہے کی پولیسی جو ہے کہ آپ ارضام لگائی جا رہے ہیں جناب کہ اس کے پیچھے کوئی ہے میں ادھری مائنسٹ پہ دوبارہ آ رہا ہوں اسی مائنسٹ پہ آپ جو کہتے ہیں جناب کہ میں ام این اے میں منیسٹر پھر میں وزیراعظم اور یہ کیسے جورت میں نے مجھے نکال دیا میں نے سوالات کریں میاں صاحب نے میاں صاحب نہیں کیا کہ میں وزیراعظم نہیں رہا ہوتا ہی نہیں کسی سے ہمارے دیکھیں جی عمران خان صاحب یہ پچھلے دنوں جب پیشی ہوئی تو اپنے وکیر سے نراز ہوگئے بابربان سے یہ نراز ہوگئے یہ ان کو کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا تھا کہ آج آخری پیشی ہے اتنا مطلب پھر آنا پہ آگا اچھا اجازم صاحب آپ آپ کی آپ اسے ایج میں آپ کی بھی پرسنیلٹی میں زیادہ ہمیں نکار نظر آتا ہے ایج دکھانے کرنی میری طرح یہ بھی جوان ہے پرسنیلٹی کی بات پرسنیلٹی کی بات نکار آگیا ہے لیکن اس نکار کے مطابق اس دفعہ آپ کو وزارت دی دی آلانکہ آپ بہت اتادی تھے اور مشکل وقت میں اتادی تھے میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے نہیں تھی عزت کے ساتھ اپنا اور اصولوں پر بات کی جب آپ وزیر بن جاتے ہیں تو آپ پھر اگر ڈیلیور بھی نہ کر سکیں اور آپ بات بھی نہ کر سکیں مجھے پتا ہے کہ اس دفعہ جو وزراء کی اقتیار بھی نہ ہو ہاں اقتیار بھی نہ ہو نہیں اقتیار لے لیتے ہیں اجازالحق صاحب اقتیار بھی نہ جاتے ہیں راشی بھائی بات گیا جو صحیح بات آپ کو آج میں بتاؤں ہاں چواری صاحب کے زمانہ تو تھا چھوٹا تین مینے دو مینے لیکن وزارت کرنے کا مزا آیا اس پر میں بھی ان کے ساتھ وزیر تھا جے 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 شوقت عزیز کے ساتھ زفراللہ جمالی کے ساتھ یعنی وزارت میں تینا تو میں آپ کو یقین سے کہوں کہ اگر میں سمجھتا تھا کہ میں اصولی طور پر صحیح ہوں تو وزیر آدم نے ایک آل کیا مجھے کسی کام کے لئے میں نے انکار کریا پھر میٹنگ بلائی جس اپ بینے نے میری شکایت لگائی تھی کہ جناب عزیز صاحب میری کمپنی بند کر رہے ہیں تو ہم بیٹھے ہوئے شوق عزیز صاحب کے پاس کہ میرے بانی کر دیں کسی اور کو بلا دیں دوسری دعا اس نے نہیں کہا آپ کو پتا ہے اس کے بعد جناب مشریف صاحب کا بھی فون آئے گا یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں ہوئے گا طریقے اپنے سے تو یہ اس میں مزہ آتا تھا کام کریں یہاں میں میں ان وزراء کو دیکھتا ہوں کہ وزیر بنے ہوئے ہیں اور ہمارے بیروکریٹ ہیں وہ بڑے استاد ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا اصل حکومت تو ان کی ہوتی ہے لیکن کابو کرنے والے کر لیتے ہیں کابو جو پڑے لکھے ہیں جو ملدہ شعار ہیں وہ کابو کر لیتے ہیں لیکن اگر اوپر جو ان کو کہہ دیا جائے گی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے نہیں سنی نا جی اصل ایک بال کیا نا اس دن آپ کے سامنے کی اعتصابت آزمیں تو کیا ہوا ہے ایک افسر نے کرنا لگا جائے اصل میں چوئی صاحب یہ جو وزارت والا سوال میں نے پوچھا ہے پتا ہے کیوں پوچھا ہے اجازالاک صاحب کی کمر میں رہتا ہے درد میں سمجھا شاید کرسی نہیں ملی اس وجہ سے درد زیادہ ہو گیا ہے نہیں کرسی نہ لے کر وہ زیادہ ہیزی ملے زیادہ ہیزی ہو تو آپ ہمیں یہ بات تو ہے اچھا آپ چلے گئے ہیں پجاب کے اس کونے میں چلے گئے ہیں پنڈی آپ میں پہلی جو سیاست کی سیٹ تھی آپ کی وہ پنڈی سے تھی پنڈی کو خیر آباد کہہ دیا ہے رہتے ہیں اب آپ بھی ادھر ہی ہیں تو کیا بات ہے لوگ نراز ہو گئے ہیں ووٹ بھی کم ملے آپ کو آئندہ الیکشن میں کیا پلاننگ ہے آپ کو اصل میں جو اس وقت کی حالات تھے نا تو انڈی کے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا تین الیکشن یہاں سے لڑوں ریکارڈ ووٹ لیا پاکستان یعنی پہلے دوسرے نمبر پہ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ میرے ہوئے ہیں ایٹی ایٹ تاوزن نائنٹی تو تاوزن نائنٹی تری تاوزن نائنٹی تری لیکن جب king's party بنی نا اس وام حرا ہو گیا چوری سالد تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اپنی جماد بنالی اپنی جماد بنائی تو نیچے جناب ام پا تو اوپر میں اکیلا ام اینہ تا یہ تو قدرتی ایسا ہوا کہ یہ بھی دیکھیں نا کوئی کوئی کر سکتا ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے چویسا کہ میں نے ٹوبے سے بھی الیکشن لڑا ہے لوگ اس کا مزاق اڑھاتے ہیں میں نے باولنگر سے الیکشن لڑا میں اب باولنگر کا حرون آباد فورڈ آباد کا مہم میں لے میری چویسا ادھر نہ کوئی زمین ہے نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ میرا گھار ہے لوگوں کی محبت ہے لوگوں کی محبت ہے اور لوگوں نے کہتے ہیں مجھے اگلے دن میں وہاں گیا جمعہ پڑھنے مسجد میں تو مولانا صاحب تقریر کر رہا ہے کہ آخری پانچ میں ڈاب بھی کر دیں مولانا صاحب کہا جی ہم اجازو لگ کو کہتے ہیں کہ آپ گھر بناو یہاں پر آپ پتیدار بنو یہاں کے زمین لو یہاں پر تو میں نے مولانا صاحب کو کہا میں نے کہا جی یہی تو مزے کی بات ہے کہ سارے ووٹرز کا گھر میرا اپنا گھر ہے یہ چائے والی پتی کی بات ہے چائے والی پتی نہیں یہ اسے کو پتی کہتے ہیں لیکن اب ہی ہم پتی کی بات اس لئے زیادہ نہیں کریں گے بڑی کوشش کیتی ہے لیکن آج کال اب اجازو لگ پکڑائی نہیں دے رہے نا ان کا ککڑ بھی پکڑائی نہیں دیا آنی ککڑ تو ایسی ایسے چھلانگیں ماری ہیں میں تو ترین تو اٹھ سکتا ہے سمر میں ہاں ایسی تیزی سے کیا ہے اچھا جازو لگ صاحب جب سے میاں صاحب نے یہ نہلی ویڈا معاملہ ہوا آپ بھی تھوڑا سا ان سے تھوڑا فاصلے پہ ہو گئے ہیں اس کی کیا بجا ہے نہیں فاصلے پہ تو نہیں ہوئے لیکن بات یہ تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہتر ہی ہوتا ہے آج کل ہمارے آن یہ ہو گیا ہے کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ اور تنقید سننے کی آدھی نہیں مصبت کوئی بات کرے مصبت کوئی مشورہ دے تو اس کو کہتے ہیں جناب یہ شاید ہمارے خلاف ہو گیا خلاف ہو گیا میاں صاحب میں تو ہے یہ انہاں بہت ہے ان سے ہم نے کہا تھا انہاں ختم کرتے ہیں تو بہترین یوں نہیں ختم کرتے جی تو باتیں چوئی صاحب میں نے ایک تو ان کو میں نے کہا تھا کہ جناب آخری جب چیز نے یہ فیصلہ آ گیا اس میں پھر ملقات ہوئی کافی لوگ تھے میٹنگ میں میں کہا یہ دو چیزیں ایک تو یہ کہ پنجاب آپ کا کلہ ہے ایک تو جن صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کا کلہ جو ہے بڑا مضبوط ہے جب ایٹی سکس میں گر بڑا ہوگی تھی تو ایک تو یہ میں نے ان کو کہا دوسرا میں نے ان کو کہا کہ پارٹی کی صدارت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو دے دیں جس پر آپ کو اعتماد ہے بھائی سے زیادہ اور کون قریب ہو سکتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوا نہیں ہوا پھر اسی دن میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ وزیراعظم جو ہے نا بنا دیا جائے اپنا شباہ شریف ہے تو اس پہ کچھ لوگوں نے کہا جی کہ پھر پنجاب میں کس کو لے کر آئیں گے مشکل مشکلات پیدا ہو جائیں گے تو اس اس کو اگر جمہوری طریقے سے معاملات کو چلاتے ہیں یہ بڑی خوش قسمت ہی تھی کہ آپ کی نائلی کے بعد پاکستان کے اندر کوئی انٹروینشن نہیں ہوئی آپ کی مرضی سے کہ تین دن کے اندر اندر ٹرانزیشن ہوئی وزیراعظم بن گیا آپ کا وزیراعظم آپ کا ساتھ اب میں آج آپ کو ایک بات بتانے جاتا ہوں یہ میں نے میاں صاحب کو بھی بتائی میں نے نائنٹین نائنٹین نائن کے بعد جب یہ اٹک کلے میں تھے میاں صاحب میں ان کے والد صاحب کو ملنے کے لیے گا اور میں نے کاغ جی کہ میں نے میاں صاحب سے ملنے میاں صاحب کو ملنے کے لیے گا میں نے کہا جی اب یہ اسیملیاں جو ہے سسپنڈڈ ہیں ہم کوشش کریں اس کو بحال کر دیں تو آپ کی مرضی سے کسی کو وزیراعظم بنا دیں یہ جو تلقی ہے آپ کے اور فوج کے دربیان یا آپ کے اور ان کے کیا کہتے ہیں مشرف کے لیے خود بخود دور ہو جائے گی تو لیکن وہ ملک آدھ نہیں ہو سکی وہ انہوں نے اس وقت ملک آدمی کی جب ان کو پتہ لگیا کہ یہ اجازد صاحب یہ تجویز لے کر آجا اس دفعہ بھی وہ ہی ہوا اس دفعہ بھی وزیراعظم اپنا بن گیا تو چاہیے یہ تھا کہ اس ٹرانزیشن میں بھائی کو یا کسی کو اعتماد والے کو کہ میں نے ان کو پھروں بھی وزیراعظم اپنی 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 بھائی کو سکتا ہے اگر یہ خدا خواستہ یہ اینچوالیٹی میں مجھے ہٹنا پڑ جائے تو کس کو بنا جائے تو میں نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا تو میں تو جماعت میں نہیں ہوں جس پہ اعتماد ہے آپ اس کو بنا دیا جب جس پہ اعتماد تھا اس کو بنا دیا تو پارٹی دیکھے جا میں ایک اور بات دیاروں جب نواز شریف صاحب پنجاب کے صدر تھے میں پارٹی کا چیف اورکنائزر تھا محمد خان چلیجو صاحب نے مجھے پورے پاکستان کا چیف اورکنائزر تھا چاروں صبحوں کے صدور جو تھے ہمیں رپورٹ کرتے تھے اس کے بعد جو جب ہم نے یہ پارٹی بنائی کی ایمل این جو تھی اب یہ اس جماعت میں نواز شریف جو کہ تیس سال سے پارٹی کو پہنتیس سال سے چل رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ اور پھر نائٹی نائٹی کے بعد انہوں نے یہ نولی بنائی کوئی ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا نہ شہباز کر سکتا ہے نہ نسار کر سکتا ہے نہ شہر خکان کر سکتا ہے ان کو یہ قبول ہی نہیں ہے نا جی جب آپ جب آپ کوئی ریپلیس آپ کو نہیں کر سکتا تو آپ پیٹن بن جائے پارٹی ٹکٹ آپ دیں گے جل سے آپ کریں گے ابھی بھی ہوئی کر رہے ہیں ابھی بھی ہوئی کر رہے ہیں ایک سوال یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی سے زیادہ قریب کیا کون ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی قربت اب بھی ویسی ہے جیسے کچھ مہینے پہلی تھی کچھ سال پہلے تھی دو تین دفعہ جو باتیں سننے میں آئی نا ایک دوسری دن کہہ دیا کہ جناب شہباز کو وزیراعظم بنائے تو اگلے دن چینج ہو گیا چینج ہو گیا چینج ہو گیا چینج ہو گیا پھر ہمارے سعود پنجاب کے میں نہیں گیا اس دن میٹنگ میں ایم این ایس کو بلایا شہباز 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 یہ بھی اندر کی بات ہے چلو آج آج کیا بات ہے انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو پارٹی ہے اگر اس کی سدارت آپ لے لیں تو معاملات چل جائیں گے اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم ان بچوں کے ساتھ سیاست کریں گے اگر آپ نے ایک بچوں کے ساتھ سیاست کریں گے دوسری ہمارے لئے لئے لینے تو انہوں نے کہا میں ہلنڈن جا رہا ہوں میں ہاں جا کے بات کروں گا پھر آر کے آپ کو بتاؤں گا لیکن واپس آگے انہوں نے میرا خیال ہے کہ آتھگڑے کر دی آتھگڑے کر دی آتھگڑے کر دی آتھگڑے کر دی آچھا ایک اور بات آپ نے کہا آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ اپنا بندہ آپ بنائے وزیراعظم ایک تو بھائی ہو گیا پھر انہوں نے اپنا بندہ بنایا اب سمجھتے ہیں کہ اپنا بندہ اب بھی سو فیساد ان کا اپنا بندہ ہی ہے اپنے بندہ ہی ہے انہوں نے کئی دفعہ شکایت کی ہے کہ حکومت ہماری اسرہ نہیں ہے باتوں باتوں میں وہ تو نواز شیف کو میرا خلاف ہے وہ ابھی تک اپنے اپنے وزیراہیات ہیں سمجھتے ہیں ایسا میں پرابلم یہ ہے وہ یہ تو اجازل اکسہ والی بات تو صحیح ہے کہ وہ ہٹر والی گاڑی کے باتے ابھی بھی لیتے ہیں ہٹر والی گاڑی میں دو میں دو مائنڈ سٹ بتا رہا ہے ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی میں یہ کہہ رہو یہ تو پولٹیشن کا مائنڈ سٹ ہے نا پچیس پچیس پچاس بہت گاڑیوں کا کافلہ ابھی بھی ساتھ ان کے ہوتا ہے یہی بات یہ ہے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ اپنا ہی بندہ ہے سب ملدہ بھی آئے شاہد صاحب جو ہے ہاں جا ہے شاہد صاحب ان کے بڑے قریبی دوست ہیں نہیں مجھے پتہ ہے ہلے کہ سمجھتاری سے بات کروں شاہرکان عباسی صاحب کو میں جانتا ہوں جب سے وہ نکر میں تھے آہ یہ کہ نہیں آٹھ سال کی ساتھ آٹھ سال کی عمر میں جی 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 تو اس وقت سے میں جانتا ہوں ان کو اچھا بیکراؤنڈ ہے ایک اچھا پولٹکس ان کے والد نے بھی بڑی اچھی کی انہوں نے بھی بڑی اچھی پولٹکس کی ہے اور ایک قسم کے پارٹی کے لائل ہیں آجا پیچ میں ایک دفعہ ٹکٹ نہیں دے رہتے ہیں میاں ساکھ تو یہ جا کے بین ازیر کو ملاقات کر رہے ہیں آہ لیکن پھر ان کی خوش قسمتی کے انڈیپنڈنٹ الیکشن لگ لیا ہے ان کی بین بھی تو ناراض ہے نا سینیٹر ان کو نہیں بنایا تھا آہا سادھیا 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 پہلے رہی ہیں میرے خواست سینیٹر رہی ہیں سینیٹر رہی ہیں پھر وہ نہیں بنایا وہ انہیں تقریر بھی کی تھی بڑی سخت ان کے تو اس لیے یہ ضروری ہے اس وقت کے میرے خواست میں شاہر صاحب جو ہے نا وہ پاکستانی بھی ہے میند بھی کر رہے ہیں دوسری جو سب سے اچھی بات ہے نا جو چوش صاحب آپ میں تھی میں یہ سب کو بتاتا ہوں جی 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 کہ سب سے اچھی بات جو چودری سہبان میں تھی وہ یہ تھی کہ ایکسیسیبل آہ ماللہب ہم نے کبھی نہیں دیکھا جناب کہ ملنا ہو چوش صاحب کو تو ایسی جاگے گھر بیٹھ جو جی 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 کوئی دروازہ باندھتا ہے ابھی بھی ابھی بھی سارے ام این اے سارے ایم پی اے سارے پارٹی کے ورکر جی جی جاؤ جی روٹی شوٹی بھی کھاؤں آہ کھلا گا کھلا گا اور جب وزیراعظم بن گئے جی 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 وہ قصہ ایک بتانے لگوں گے ہم تو بتا دیں چوش صاحب نے مجھ سے پوچھا جی کیا کرنے چاہیے میں نے کہا جی ایک تو عمرے پر چلتے ہیں ہم دوسرا میں نے کہا جی وزیراعظم آؤوس کے دروازے کھول دے تراغ دے کھول دیے اب ایم اے نے آرہے ہیں ایم اے نے جا رہے ہیں جی جی تو ایک دن میٹنگ ہوگی کوئی راک کا معاملہ تھا جی 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 اس پہ کچھ لوگ آرہے تھے ہم فوجی مجھنے پارا تو ایم اے نے ہی ایم اے نے کٹے ہم ہے جی تو جگہ نہیں بیٹھ کے میٹنگ کرنے کی ہم پھر چوش صاحب نے کہا جی یار ایک کمرہ دے خالی کراؤ ہم تو پھر چوش صاحب نے کہا جی تو اسی پیرو ٹورو تو روٹی چھوٹی کھاؤ تو کمرہ کھالی کر رہے ہیں کمرہ کھالی کر رہے ہیں کمرہ کھالی کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہوتی ہے ہاں جی سیاست کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے ایکسسیبل ہونے چاہی ہاں یہ بات ہے میں مجھنے پھر چوش صاحب نے دروازے اس لئے کھولے کوئی بندہ آگیا ہے میں نے تو بیتا نہیں کہنا چوش صاحب نے کہا میں نے اٹھا چاہےش کیوں کہیں نے ہر اٹھا چاہے میں نے نے میں نے اسی سے ملٹری شکریز میں نے کوئی میں نے کہتا سار جی یہ آپ نے سب کو کھلے چھوٹی دے دی ہے کہ ٹریکٹر لینے بھی آپ کے پاس آگیا کہ کل کوئی بندہ ہے کہ آپ کو بولے گا کہ ہماری نالی کڑوا دیں گے میں نے کہا وہ بکڑوا دیں گے کڑوا دیں گے آپ کا تو یہ بات ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے اچھا سار یہ آندہ کچھ منزوں میں یا آنے والے وقت میں سیاسی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو ککرٹ نہیں بولیا کابی تیر ہوگی یہ بڑی اچھے بات کیا آپ جیسی منظرنامہ یہ ہے کہ جتنا آپ کنفرنڈ کریں گے اتنے حالات خراب ہوں میں آپ کو بڑی سیدھی بات کریں میں نہیں کہہ رہا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے گی یا مارشل لوگ لگے گا کہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مارشل لوگ دور تک نہ ہی میں کمر ماجوا صاحب ان کو کوئی ہے خواہش ہے کہ یہ لگائیں لیکن ایک بات ضرور ہے جو کہ انسٹیٹوشن جو ہے نا جو وہ فیصلے کریں گے نا فوج ان کے ساتھ یہ فیصلے بھی تب ہی اس طرح سے ملدہ وہ کر رہے ہیں پوری طرح سے کہ بھئی ان کو پتا ہے کہ انسٹیٹوشن جو ہے وہ کٹے کھڑے ہوگی چلے ٹھو ہوں میں نے پیشنی میٹنگ میں یہ کہا کیا کہ آپ پتا ہے آپ کی اپ değişیکٹیف کہیں دو اپجیکٹیو ہونے چاہیے نا جے جے سینٹ کا الیکشن دوسرا جنرل الیکشن اب ان کو اچیو کرنے کے لیے یا تو سر دیوار میں مار کے سرہ کر کے نکل سکتے ہو اگر نہیں تو پھر حکمت حملی اپنے یہ بڑی اچھی بات یہ نا کہو کہ ہم اگر کنفرنٹ کریں گے اور کہیں گے انہوں نے ستیا ناز کر دیا پاکستان کا اور یہ پیچھے اس کے کوئی کھڑا ہوئے اور بار بار انڈریکٹلی آپ فوج پہ تانہ بازی کریں نہیں آپ تو کوئی ڈریکٹلی کہتے ہیں کہ یہ عدلیار فوج ملی ہوئی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں اچھا جان صاحب ایک تو آپ کو سیاسی تجربہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا تجربہ کا کہہ لیں یا مشاہدہ کہہ لیں یا امسائیگی کہہ لیں کہ آپ انکلز کے محلوں میں رہتے ہیں آپ کے انکلز بہت زیادہ تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی انفرمیشن ملتی رہتی ہے جو آپ اپنی سیاسی جو آپ کے امسر ہیں ان کو بتاتے ہوں وہ ان سے آگے مشورے لیتے ہیں بلکے کیونکہ زیادہ اکساہب جو سے ان کا جو جتو احترام پاک فوج میں تھا جی جی میں وہ ہی بات کرتے ہیں پھر جو ان کا کردار ہے تو اس واجے سے ان کی اپنی ایک عزت ہے ان کا اپنی ایک مقام ہے یہ باتی نوڑ کرنی ہے دیکھیں وہ تعلقات ہوتے نا عزت بھی ہوتی ہے اور رابطے بھی ہوتے ہیں بیلکل تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہوش کا آدم ہے تو پھر چوئی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کبھی آپ کو لے آئے جی 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 کبھی نواشیو کو لے آئے اگر میں اتنا ہی ان کا ہوتا تو کم سے کم میرے بھی دو آنا بالکل آج ہی آج ہی بالکل تو یہ ہمارا ایک مائنسٹ ہے دیکھیں دنیا کی ہر ملک میں ہندوستان لے لیں امریکہ لے لیں فوج کا انپوٹ لازمی ہر آپ کی خارجہ پولیسی میں بھی ہوگا آپ کی تفاہی پولیسی میں بھی اور اس کے ذمہ دار تو میاں صاحب خود ہے نا جی چار سال تو وزیر خارجہ نہیں لگایا نہیں لگایا نا وزیر تفاہ جو تھے وہ نام کے تھے ابھی وہ چار سالوں میں جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کے لیے آپ کو ہٹھ سال چھئیے بیگ دور بیگ دور بیگ دور اور وہ جو خلا پیدا ہوا جب وزیر خارجہ نہیں تھا اس خلاق وہ سارے کو اندوستان دنپور کردی امریکہ میں بھی اور بڑے بڑے یورپین کیپٹرز میں بھی کیونکہ آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں تھی جو کام کر سکتی آپ کا جو جہاں آپ کو کرنے چیز ہے وہ سارے اندوستان کرتا رہا اور پاکستان کو اس کا بڑا نکستان لیکن اجاز صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اتنی اتنی بڑی جو ہے ان کی نکامی تھی کچھ باہر سے جو بندے آتے ہیں وہ جوائے ان کی باتوں بھی یقین کر رہے ہیں کہ ہماری جو فوجی کی عادت ہے ان سے ملنا زیادہ پسند کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کئی دفعہ وزیراعظم کو یہ پسند بھی شاید نہ آتی ہے لیکن اب چکر یہ ہے کہ پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل سٹیٹیجک معاملات ہیں اس میں فوج کا ایک کردار حالیہ ضرب عظم کے بعد رہا ہے اور جب سے اصاف یعنی امریکن فوج افغانستان میں گئی ہیں تو فوج کا ایک کردار رہا ہے جو کہ ضرب عظم میں غت الفساد میں اور افغانستان کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے جی 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 ملکہ رہا ہے اس لیے جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ فوج سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ فوج سے بات پی جائے کہ تاکہ بھئی آپ کی کیا سٹیٹیجی ہے کس طرح آپ ٹیررزم کو فائیڈ کر رہے ہیں کس طرح آپ ایکسٹریمیزم کو فائیڈ کر رہے ہیں اور پھر بات یہ ہے جب حکومت نہیں بنائے گی کیا وہ نیشنل ایشن پلان کوئی بنی ہو رہا ہے یہ نظر آرہا ہے جب نہیں ہے تو پھر آپ وہ خلا دوسروں کے دیں گے پور کر رہے ہیں خوج نے تو اپنے اسے کام کر دی اور کر رہی ہے ہمارے سیول ادارے تھے آج کار وہ دیکھ لیں فاٹہ اسلاحات والا معاملہ رٹکا ہوا ہے وہ معاجرین والا معاملہ رٹکا ہوا ہے آپ تو خود بلکہ اس کے بیٹی پر شامل ہیں آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوکے آمر آمر کشور کرتے ہیں اور شہد جیسے آپ نے شہد کان عبادی صاحب کے والے سے کہتے ہیں آپ انہیں بچپن سے جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے آپ کے ساتھ تھے لیکن وہ اب تقریریں کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اسمبلی کے اندر تو چلے کبھی ایسی اگر کوئی بات ہو جائے تو اتنا کوئی حرم نہیں لے گا ایسی اگر کوئی اسمبلی گندہ نہیں بولا جتنا اسمبلی کے باہر بولتے ہیں اور جب ہمارے مخالب بول رہے ہوں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے کہ نہیں جب اپنے بولنا شروع کر دیں تو پھر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو لوگ اچھا یہ بڑی عجیب بات جو ہے نواشی صاحب نے کیا جس کا میں جیسے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا میں یہ تلاش کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا کہ میرا پہلے نظریہ نہیں تھا اب میرا نظریہ نواشی ہمیں پڑا کرنی کوش کر رہا ہوں کہ کیا وہ نظریہ ہے ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد نظریہ پہ مزید بھوٹکو کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں ہم بھی بتاتے ہیں کہ نظریہ ہے کیا سینڈوچ بڑا مزید ہے میں شوق سے وہ کیک ہی کھاتا ہوں بڑا مزید ہے آپ نے آپ نئی چیزیں ڈیرے پہ بھی دیسی ڈیرے پہ بلاتی چیزیں بھی ہیں ہاں جی وہ کیا کہتا ہے جب میں دہورہ چینجتے ہی چل رہے ہیں جی جی اچھا اجازالاک صاحب آپ نے اپنی پارٹی علیدہ کر لی شیخ رشید صاحب نے بھی اپنی پارٹی علیدہ کر لی اگر ان دونوں پارٹیوں کا موازنہ کریں تو کس کی پارٹی زیادہ تکڑی لگتی ہے دیکھیں ہماری جب بھی پارٹی بنی نا مردہ اس کو جب ایکٹیوییڈ کیا جی جی وہ کیا الیکشن سے ہفتہ دو ہفتہ پہلے جی اب آپ کو بتاؤں میں دو ہزار دو کا جب الیکشن ہونے لگا نا تو چوہی صاحب نے ہمارے سے بڑی زیادتی کر لی اے پرویز صاحب نے مکیاں تھی ایک آپ نا کر پتا ہیے پرویز صاحب آپ کی بات نہیں بھی سنتے موٹے خوندے رہے نا پرویز مشہر صاحب نے مجھے کہ بھئی آپ پارٹی کا الیکشن لڑیں اور ہمارے جو صدر ہیں پارٹی کے اس وقت نیازر صاحب تھے وہ بڑے کمزور تھے پارٹی کے صدر کہ پارٹی کو لے کے الیکشن میں نہیں لی جا ستے تو مجھے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں لیکن وہ چوہی صاحب اور چوہی صاحب کے ایک دوست تھے جو پرنسپل سیکٹری تھے اپنا صدر صاحب کے ان کو یہ وارانی کھایا پہنے کیا وجہ دی تارک دیس ہے تو وہ پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا تو جس طرح کے ابھی 2002 کا الیکشن آ رہے ہیں اور 17 اگست ہے برسیے جنل صاحب کی اور اس کے بعد فوراں جو ہے ہم نے اپلائی کیا ہائی کورٹ میں سیمبل لینے کے لیے اور چوبیس طریق کو نومینیشن پیپر دیں یا پچیس اگست کو اور پائیس کو ہماری پارٹی جو ریسٹر ہوئی پچھلے الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں شباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ ہم مل کر الیکشن لڑیں گے یعنی آپ اپنی پارٹی سے کیونکہ اور یہ بات انہوں نے کھل کے کی میاں صاحب نے نہیں بڑے میاں صاحب نے نہیں شباز شریف صاحب نے ہماری جماعت کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے اندر آنے سے جیلس ہو جائیں گی کیونکہ آپ کا اور تعلق ہمارا ایک مللک پیملی کا ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پونے ہیں ان کو ایک جگہ مل گئی ہے جی جی آپ لوگ نکل کے بیچ میں سے تو یہ ریزسٹ کریں گے تو آپ یوں کریں ہم آپ کے خلاف بندہ نہیں کھڑا کریں گے اور مل کر اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے اللہ کیا ہے سالے کٹھے کام کرتے رہے بڑا شباز شریف صاحب نے ہماری مدد کی اس وقت ڈیویلپمنٹ کے فنز بھی دیئے اور ایڈمیسٹریشن میں بھی ہماری مجید کی دو ہفتے پہلے الیکشن سے پہدہ نہیں کسی نے جا کے کان میں میاں صاحب کے کیا کہہ دیا بڑے کا چھوٹے بڑے کا آخر تک بڑے میاں صاحب اور انہوں نے کہا جناب کے پہلے مجھے کہا پہلے مجھے کہا کہ ہفتے بعد میں لندن سے آ رہا ہوں تو بیٹھ کے معاملہ تے کریں گے بات ہماری پکی ہوگی ہے اور جب لندن سے واپس آئے تو بات ہی کرنی نہیں ہوئی الیکشن آ رہا ہے مینہ رہ گیا ہے تو میں پوچھ رہا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے مجھے پیغام دیا جی کہ واپس آئے کریں گے وہ کہتے جی میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کرو اور جو مر جی بات اچھا پھر ہم چلے گئے اپنا الیکشن لڑا جناب انہوں نے بھی بندہ کھڑا کر دیا اپنا جلسہ کرنے بھی آئے میرے حلقے میں لیکن اللہ تعالی نے عزت دینی دی اللہ تعالی نے دینی دی تو یہ تو پھر آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا ہماری اگر چھوٹی پارٹی نہیں ہے جماعہ اسلامی اغیرہ کے ساتھ ساتھ مطلب تین سیٹیں ہماری پنجاب ساتھ ایک سیٹ ہماری یہاں بھی ہے اور یہ صرف ہماری ڈائی ہفتے کی کارکردگی تھی انشاءاللہ یہ آنے والے الیکشن میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم اچھے خاصے ہلکوں میں ہمارے ساتھ ملکے لڑے آپ پھر چوئی صاحب بیٹھ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں لچک ہے لچک ہی لچک ہے بلکل بلکل ان چار سالوں میں نواز شریف کو طبیعت کیسا انسان کیسا زیادہ ہی ہو گیا جب ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ کبھی بچھڑ ہی نہیں تھے اور جب نہیں ملتے تو لگتا ہے کہ کبھی ملے ہی نہیں تھے ان کا یہ کمزوری ہے جس ویسے ان کی پارٹی میں بھی بڑا پرولم ہے یہ ٹینور جو ہے انہوں نے رابتے کا ایک خطہان تھا ہم نے اس کے ساتھ بھی اسیمبلی میں بھی شریف نہیں لائے زیادہ میٹنگز بھی درنے کے دوران صبح شام دوپیر تین ٹائم صحیح 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 اور خاص طور پر آپ سے بہت زیادہ اور ملاقاتیں بھی اور کمیٹی میں بھی ڈالا مجھے ہم نے کوشش بھی بڑی کی صحیح بات جو ہے کہ اس درنے کے ذوران اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہوا کہ پارلیمنٹ چلتی رہی ہے اور پھر جنہوں نے استیفے دیا دے واپس بھی آگئے پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کمزوری جو ہے نا ان کی یہ اس کمزوری کی ویسے ان کو یہ نقصان پہنچا ہے ابھی کیا دیکھتے ہیں ابھی بنے کا کیا ہے آگے تو عجیب و غریب یہ کھچڑی پکی بھی نظر آ رہی ہے میرے خیال ہے کہ کوئی پارٹی بھی ایک سمپل مجھورٹی کے ساتھ نہیں جیتنے کی نظر آ رہا ہے جو تو یہ جو سروے کرائی پھرتے ہیں انہوں نے کہا لے کہ ہم ہماری کار کردی بڑی اچھی ہے تین مینے پہلے پچھلے تین مینے میں ان کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اس کو روکنے کی ابھی بھی یہ کوشش نہیں کر رہے یہ اور نیچے کی طرف جائے گا آگے چل کر یہ جو ریاکشن آیا ہے یہ دیکھیں نا ایسن اکواز صاحب جیسا وزیر داخلہ ہو اور اس سے پتہ نہ ہو کہ آپ کو اپریشن ہوگا یہ بات مانتے ہیں آپ ابھی بات ماننے کی تمہیں پہلے ساری وہ کوڑ گئے کے نکندوں پہ ڈال رہے ہیں اچھا اجازونک صاحب آپ نے جو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو میرے ارد گرد بونے کٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا جیلس ہوتے ہیں وہ بونے کون کون سے ہیں ان کے دو تین کے نام تو بتائیں ہم اشارتاً بتا دیں ہمیں شکر ہے میرا کا تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا تو ماشاءاللہ سیاسی کا بہت ہے ہمیں اشارتاً بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اندر سے آپ کے خلاف ہیں جو ان کے کان بھرتے ہیں کچھ تھے کچھ دو چار لوگ تھے اس قسم کے اور مجھے یقین بھی نہیں آیا ایک آدھا تو جب ان میں سے جیل میں تھا اعتصاب والوں نے پکڑا ہوا تھا مشروع کے زمانے میں اس کے باوجود کہ ہم حکومت میں بھی تھے اس وقت بعد میں آگے تھے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یعنی جیل میں بھی جا گے ملتے رہے ہیں ان دوستوں کو وہ جا گے مخالفت کرتے رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ تھی صحیح مجھے نہیں پتہ کیا ہو جاتے لیکن وہ تھی زیادتی ہی ہمارے ساتھ کہ یا تو آپ شروع میں کہہ دے نا ہم اپنی حکمت عملی ویسی بناتے ہیں ان دن آپ پورا سال ڈیڑھ سال ساتھ چلتے رہے ہیں اور پھر اینڈ میں آئے کہا جی اچھا جی خدا ہاں ہم بندہ کھڑا کریں تو اس سے وہ معاملہ خراب ہوئی جو سیاسی پندت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اور مسلمی نوریں اندر سے ایک ہیں لیکن ابھی جو یہ گولہ باری کر رہے ہیں آسف زرداری صاحب وہ بہت شدد کی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک یہ سوال تو میرا خیال اب بنتا ہے میں ان کی سسیت یابیس کا نسخہ ان سے لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس بہت اچھی بات کیا آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس سے پہلے پچھلے پانچ ساتھ ملدب فائرنگ کرتے رہے شباز شریف صاحب کہ ان کو کسیٹوں گا اور صرفوں پہ لے کروں گا لیکن معاملات چلتے رہے ساتھ اس دفعہ بھی دھرنے تک تو پیپل پارٹی نے پورا ساتھ دیا اور ایک فرینڈلی آپ پوزیشن رہی ہے اب جا کے کچھ تیور بدلے ہیں حاصل زرداری صاحب لیکن بھیل میں سے پھر بھی رابتیں ہیں اگر آپ دیکھ لیں اگر منڈے کو دل پاس ہو جاتا ہے تو اس کا مظر کسی نہ کسی لیول پہ رابتیں ہیں تو اب دیکھیں آگے کہ آپ کا ذاتی خیال کیا ہے آپ کا ذاتی خیال کیا ہے اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح سے نوازشی صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں پیپل پارٹی کو اور ان کے ماضی کو پیپل پارٹی کے اور نئے نظریہ کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ سرداری صاحب ماشاءاللہ آج کال وہ ڈانس کر رہے ہیں یہ سٹیپ تو مجھے بھی نہیں آتا یہ سیکھیں یہ سیاست کی ضرورت ہوگی ہے اتا اللہ عیسیٰ خیلوی سے رابتہ کریں یہ دو تین سٹیپ آپ ڈالیں اپنی پارٹی میں کوئی امران خان کہتا ہے کہ اس نے سٹیپ کرنے سے پیلے پانیشاہ نہیں پیا ہے یہ تو آپ کچھ نہیں کہا سکتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے ان کی پارٹی میں بھی پانی چلتا ہے یہ تو آپ سیاسی ضرورت ہو نہیں ہے کیوں جی جائے صاحب آپ کیا کہتے ہیں سرداری صاحب کے ڈانس کی کیا بجا ہے ایک کلپ تو دیکھا تھا وہ کوئی چکر تھا وہ چادر کے اندر سے لہتے ہیں ہے نا کوئی کبالا ہے یہ دیکھیں آپ کیا کھاتے پیتے ہیں جی اپنے آپ کو فیٹ رکھنے کے لئے فیٹ رکھنے کے لئے ایکسرسائز بڑی ضروری ہے ٹیم لگتند ہے ساتھ اٹھ کلومیٹر جو ہے نا تو روزانہ چلنا چاہیے اور کانے پینے میں یہ دیسی مول آپ نے دیکھا ماشاءاللہ دیسی مول رکھنا چاہیے میں ساتھ آٹھ کلومیٹر کیا ساتھ آٹھ میٹر چال جاؤں گاڑی بجھنے پڑت دی سارا وہ ٹرینڈ مل وغیرہ ٹرینڈ مل بھی رکھی ہویا ٹرینڈ مل بھی رکھی ہویا میں نے خود دیکھا میں ساتھ بیٹا کپیں لگاتے اندر یہاں کرنا سارے ہیں ترسی جانے سارا ہے یہ سیاسی پارٹیوں میں ڈانس کلچر والی موسک کلچر والی اور گانے ریکارڈ ہوتے ہیں تو آپ نے پرٹی کے لئے ترانے شرہنے بنوانے کا سوچا ہے ہم نے اس کا انشیٹی بھی ہمارا تھا اچھا تو جو ایٹی ایٹ کے بعد چلن صاحب کے بارے میں ایدر آباد میں سب سے پہلے سکت گئے اور وہ ترانے بنے اسی کی پر بیسز پر جماعت اسلامی نے بھی ترانے بنائے انہوں نے جذباتی اور اسلامی طرز نے بنائی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ میوزک جو ہے وہ تید ہوتا گیا اور پھر آکر میں اب یہ ہے کہ ڈسکو ڈانس لوگ جو ککڑ نے آخری بانگ دیتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹیم ہو گیا ککڑ کامی لمبی بانگ دیتی ہے ناظرین اسی بانگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ موسیقی